ڈیر ویورز اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایش پی ڈیٹ ان ٹائم فنکشن کے بارے میں کہ پی ایش پی میں بلٹ ان کون کون سے ڈیٹ ان ٹائم فنکشن ہے جن کو استعمال کر کے ہم مختلف قسم کے فارمیٹس میں ڈیٹ اور ٹائمز لے سکتے ہیں تو چلے آئیے کوڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مختلف قسم کے ڈیٹ فارمیٹس لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ای کو کر دیتے ہیں اور ڈیٹ کا فنکشن لگا دیتے ہیں دیکھیں ڈیٹ کا فنکشن کے اندر پیرامیٹرز جو ہوں گے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں کہ یہ فارمیٹ کو ظاہر کریں گے کس فارمیٹ میں ہمیں ڈیٹ چاہیے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈی 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 ڈے ڈی ڈے ڈ ڈی ڈڈی ڈڈ ڈی ڈڈ ڈڈی 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 ڈڈیڈ ڈڈی ڈڈی ڈڈڈ آئیڈ بڑے چھوٹے میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں سیون سپتمبر 2024 دے دیا اب یہاں پہ میں جو منت ہم نہیں دیا تھا اس کو میں ایم چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس طرح وائے کو بھی چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دوبارہ ریفریش کی ہے یہ دیکھیں جو منت تھا وہ زیرو نائن آ گیا اور یہ جو ٹونٹی فور آ گیا یہاں پہ جیسی میں دوبارہ ڈی بڑھا کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سیچڈے آ گیا یہ ڈے کو ظاہر کرتا ہے جو بڑھا ڈی ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے ایم بڑھا کر دیا اور وائے بڑھا کر دیا تو یہ سیچڈ ہے سپتمبر اور ٹو تھوزنڈ ٹونٹی فور اس طرح سے ہم مختلف قسم کے فارمیٹ جیسے ڈی من چھوٹا کر دیا اور یہ دیکھیں سیون سپتمبر ٹو تھوزنڈ ٹونٹی فور پھر آ گیا جو فرسٹ میں ہم نے دیا تھا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھیں سلیش دیں گے اگر تو یہ سلیش کی صورت میں آ جائے گا جیسے ریفرش کیا دیکھیں دیو ڈیش تھے وہ سلیش سے چینج ہو گیا یہاں پہ ہم ڈوٹ بھی دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں فارکزمپل ڈوٹ دے دیتا ہوں ایم اور ڈوٹ وائے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ درمیاں ڈوٹ آ جائیں تو اس طرح سے ہم کسی بھی فارمیٹ میں ڈیٹا کو لے سکتے ہیں اس ڈیٹ فنکشن کے ذریعے سے تو اب بھی ہم یہاں پہ دیکھیں میں نے صرف ال لکھ دیا ال کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ال جو ہوتے ہیں وہ جو ڈے ہوتے ہیں جو کرنٹ ڈے چل رہتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ریفرش کریں گے یہ دیکھیں سیچرڈ ہے آ گیا کہ آج سیچرڈ ہے تو یہ کرنٹ ڈے کو ظاہر کرتے ہیں جب بھی آپ ڈیٹ کے اندر ال لکھیں گے یہاں تک ہم نے بات کر لی ڈیٹ کے بارے میں کہ پیچ پی میں ڈیٹس کو کس طرح سے ہم ظاہر کریں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کہا کہا پہ ہوتا ہے جو مختلف کے سم کی بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پہ لازٹ پہ فوٹر پہ لکھ ہوتا ہے کوپی رائٹ کوپی رائٹ اور سی ہوتا ہے اور اس کے آگے ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے لکھتے ہیں اور وہ کیسے اپ ڈیٹ ہوگا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوپی رائٹ لکھتے ہیں اور سی لکھ لیتے ہیں دونوں سائٹ سے پرینٹسیز دیر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لاسٹ پہ ڈیٹ کا فنکشن یوز کریں گے ڈیٹ کا فنکشن کیا کرے گا جو کرنٹ ڈیٹ ہوگی وہ ریٹن کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کے اندر لارج وی لکھ دیں گے وی کیا کرے گا یہ ریٹن کرے گا جو کہ کرنٹ ڈیر ہوگا جیسے اس کو ریپ رش کی ہم نے کوپی رائٹ سی 2024 آ گیا یہاں پہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی چینج ہوگا جیسی اگلا سال آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیر آئے گا تو یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی چینج ہوگی 2025 ہو جائے گا اس طرح ہم ڈیٹ کے ذریعے سے اس کوپی رائٹ کو جو فٹر میں ہمیں ہمارا لگا ہوتا ہے ویب سائٹ پر اس کو آٹومیٹک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹومیٹکلی یہ سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم کو کس طرح سے ہم PHP میں لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ کو دیکھ لیے اور ڈیٹ کے مختلف فارمیٹس دیکھ لیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائم کے کس طرح سے فارمیٹس ہوتے ہیں اور ٹائم کو مختلف قسم کے فارمیٹس میں ہم کیسے لیں گے یہاں پہ میں نے دیکھے HI اور S لکھ دیا ہے HI اور S کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں جو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ H دیا ہوئے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے ہوس کو ٹھیک ہے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں صحیح ہے اس کے بعد I دیا ہوئے ہیں I stand for minutes یعنی یہ یہ minutes کو ظاہر کرتا ہے اور last پہ جو دیا ہوئے ہیں میں نے S دیا ہوئے ہیں یہ stand for seconds ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا دیتا ہے میرے result یہ دیکھیں ایک پچکر ایک منٹ اور تین سیکنڈ ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے ہمارے time کو اس نے ظاہر کیا اب یہ میں نے S کے ساتھ ایک A لگا دیا اسمال یہ کیا کرے گا یہ جو ہوتا ہے یہ A.M اور P.M کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسی ہم اس کو اب دوبارہ print کریں گے اس کے ساتھ سیکنڈ کے بعد اس کے ساتھ A.M یہ پی ایم یہ دیکھیں پی ایم ہے بھی تو یہ پی ایم آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک کیا functionality ہے یہ A.M اور P.M کے لیے use ہوتا ہے اس طرح سے ہم مختلف قسم کے time کے format لے سکتے ہیں اس date function سے دیکھیں date function کتنا important ہے یہ جدر بھی ہم use کریں گے time جہاں پہ بھی ہم نے لینا ہوگا code میں یا date جہاں پہ بھی لینی ہوگی اس کو use کر کے ہم آسانی سے date و time کو لے لیں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ لیتا ہے جو پیچ پی میں بہت زیادہ use ہوتی ہے date functions میں date to time function sorry str to time یعنی جو string ہوگا اس کو time میں وہ convert کرے گا ٹھیک ہے اس کو اب جس طرح کی string دیں گے یہ اس کو سمجھ کے اور اس کو time میں convert کرتے گا جیسے میں نے یہاں پہ اس کو tomorrow دے دیا ٹھیک ہے اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا print کرنا ہے اس کو کس طرح use کریں گے وہی date functions ہم دوبارہ لگائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم date دے دیا میں نے اس کے بعد month دے دیا اور یہاں پہ year دے دیا ٹھیک ہے یہ تو current date ہوگئے ٹھیک ہے tomorrow کس طرح آئے گا یہاں پہ ہم اس کے بعد یہ جو date اوپر ہم نے date اوپر دیئے ہوا ہے یہ یہاں پہ جب mention کریں گے second parameter پہ تو یہاں پہ کل کی date آ جائے گی چلے یہ سپرینڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یہ دیکھیں undefined variable آگیا یا نہیں یہاں پہ d نہیں ہے sorry یہ dateیں اس کو complete کر لیتا ہے اور اب دوبارہ جیسی میں نے refresh کیا یہ دیکھیں 8 سبتمبر آج 7 سبتمبر ٹھیک ہے لیکن tomorrow اس نے کیا دیا 8 سبتمبر automatically دیکھیں text کے ذریعے str str جو میں نے پیچھے function اس کیا str کیا کرتا ہے اس کو string دیتے ہیں tomorrow یہ جو بھی string دیتے ہیں اس کو time میں convert کر دیتا ہے tomorrow ہم نے اس کو دیا ٹھیک ہے اس کو پتا چل گیا کہ tomorrow کیا ہے اب یہ دیکھیں next sunday میں نے دے دیا next sunday کیا ہے یہ free refresh کیا دوبارہ 8 سبتمبر یہ ہے کیونکہ such a day تو کل sunday ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس دن date دے دی ہمیں 8 اسی طریقے سے ہم کچھ اور دے دیتے ہیں یہاں پہ next sunday کی ذریعہ ہم دے دیتے ہیں next friday ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جیسے میں refresh کیا 13 سبتمبر next friday کو 30 سبتمبر ہے تو یہاں پہ اس نے 30 سبتمبر دے دیا اب end پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ plus one month دیکھیں میں نے ایک plus one month یہ بھی سٹرنگ ہے اس کو خود دیکھ سبتمبر ہے 7 اکتوبر آگے اس طرح سے ہم سٹرنگ کو use کر کے date میں plus addition اور subtraction کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا easy method ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی